مجھے ادا برز ہے واپس آگئے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ بریک سے پہلے جو میں نے سوال پوچھا تھا بیدیہ جی سے وہی سوال کو کنٹینیو کروں گی مگر پھر آپ کو بتانا چاہوں گی جن جن لوگوں نے مجھے بھی جوائن کیا ہے ان کو بتا دوں کہ ہم بیدیہ جی کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ جون رہے ہیں جو رشتہ بھیجنا چاہتا ہے آپ ہمیں اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ای میلز بھی چل رہی ہیں آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں مگر بہت اچھا رشتہ ہونے چاہیے کیونکہ میں یہاں پہ ایزا اینکر بھی ایزا مشاتہ ہوتا ہے مشاتہ ہوتا ہے مشاتہ مشاتہ شادی شادی والی میں رشتے والی جو ہے بن کا سامنے بیٹھ ہوں اور بندیہ جی کی چھوٹی بہن کی حیثیت سے بھی ہوں تو بیسٹ رشتہ جو ہے میں نے دھوننا ہے انشاءاللہ خیر آفیس سے مگر جو جو انٹرسٹڈ ہے وہ کانٹیکٹ بھی کر سکتا ہے کوئی اسی بات نہیں ہے کیونکہ ہم پھر بندیہ جی کے سامنے اس کو بٹھا دیں گے میں دیکھوں گی کہ پھر کیا بہتر ہو سکتا ہے بندیہ جی خود سوچیں گی انشاءاللہ تو سکرین پہ نمبرز جو ہے سکرول ہو رہے ہیں اب بریک سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ بندیہ جی الخمش کیسے بن گئی تو اب یہ ذرا سوال آپ ہمیں بتائیں کئی لوگوں کو اس کی پرنانسیشن نہیں آتی آپ الخمش کہہ رہی ہیں کچھ لوگ ٹیو میں کہتے تھے الکیمیسٹ ہاں ہاں وہ کہتے ہیں الحماش اچھا یہ بہت باری فیملی ہے اردن کی تو this is how it is pronounced تو ربین الحماش کے نام سے ہم فیمیس اتنے زیادہ ہو گئے کیونکہ رات و رات ہم نے انگلیس کی خبر کیا پڑی ہے it was like a bomb shell you know people said oh she's reading the english news کیسے اب ان کو تو پتہ نہیں تھا فیملی background or education تو خیر پھرشتہ آیا ان کا وہ ادھر آئے تھے پائلٹنگ کرنے اور گراونڈ انجینئرنگ کرنے پاکستان آئے تھے پاکستان آئے تھے پاکستان آئے تھے because ان کا تعلق جارڈن جارڈن اردن سے تھا جارڈن پھر ہم لوگ ساتھ ہی نیبرز میں ہم نے گھر لیا تھا کیونکہ گھر والوں نے تو باکٹ کر لیا امی نے فیصلہ کیا کہ ہمارے ساتھ رہیں گی بہوت مشکل سے فیصلہ کیا تھا اور ہم سے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے پڑھائی نہیں چھوڑنی ہم نے کہا چلے ہم پرامیس کرتے ہیں لیکن ساتھ ہاتھ گھبرائی رہی ہیں ساری بابت کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ہم نے کہا اچھا نہیں سو جب رشتہ آیا تو پھر ہمارے بھائی جان نے نا کر دی کو چار دفعہ ان کا ہاں کرنا ضروری تک بڑے بھائی تھے تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس کو دبیانا چاہتے کیونکہ اتنی دور چلی جائے گی پاک کب آئے جاتی ہے راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی مالا حساب تو بھائیوں نے بھائی نے کہا نہیں پھر بھائی جان کیونکہ منسٹری وغیرہ لیول پہ پوسٹ پہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کے سفیر سے ملاتے ہیں تو پھر اس کے سفیر سے ملاقات کی جورڈن ایم بیسی میں گئے حالانکہ ہمارے بیٹے کا باپ اس کو اچھا نہیں لگا اس نے کہا یہ نوارے بھائی نے کیا کیا ہے اب ہمیں سمجھ آتی ہمیں بھی سمجھ نہیں آرہی تھی کیونکہ ینگ لڑکی ہوتی ہیں جب خاندان والے فکر کرتے نا آپ کا تو وہ کہتے نا یہ کہ ہم تو اس کے بغیرہ نہیں سکتے یہ وہ یہ کیوں اتنا انکوائری کر رہے ہیں کرنے دیا کریں فیملی کو فیملی کے سامنے جو بندے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہی ان کا ایک روپ آتا ہے ایک اصل روپ آ جاتا ہے کیونکہ کسٹننگ کراس کسٹننگ ہوتی ہے نا تو ان سے وہ گھرے میں باندھے فیملی جو ہے ویسی وہ چھانج بھی ان بڑی طریقے سے کرتے ہیں ہاں بلکل تو پھر اس نے بہت برا منایا آکے ہم سے بات نہیں کی ہم نے کہا ہماری اس میں کیا غلطی ہے تو بھائی جن نے انکوائری کی ہے کہنے کہ خیر ٹھیک ہے تو پھر لانا کرتے ہی بھی جہاں کسمت لکھی ہوتی ہے نا اگر آپ کی نصیب میں یہاں سے بھائی جن کو بلکل نہیں اچھے لگتا ہے اگر نصیب میں ہاتھ یہاں سے یہاں ہونا ہے وہ کسمت میں ہوگا نصیب میں تو بنا نہیں ہوگا اگری امی کیا کہتی تھی امی کو پسند تھا امی کو شروع سے بہت پسند تھا اچھا لیکن اتنی دور جانے کا نہیں پسند تھا یہ نہیں پسند تھا کہ بیٹی دور سے لیتا پھر اس کے اببو نے بھی کہا کہ اگر شادی کرنی ہے تو ادھر آکے کرو اس کو جلدی پڑی بھی تھی تو انہوں نے پھر کہا کہ ابھی تو ہم صرف تمہارے پڑھائی کے پیسے بھیجتے ہیں ورنہ ابھی نہیں ہم کچھ بھیجیں گے تو عربیوں میں یہ ہوتا ہے کہ گھر بنا کے دیتے ہیں پھر لڑکی کو لے کے جاتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیوں آپ ہمیں مامی سے کچھ چیزیں لینے دیں نہیں چیز کچھ نہیں لینے آپ نے یہ ہماری عزت کا سوال ہے تو ہم نے کہا کس طرح رہیں گے تو ایک کرسی ہیں دو تھی ہیں تو ہم نے اک میز تاکھالی خوالی کوئی کارپٹ نہیں ایک پلنگ اور کچھن کا سامان ناثنی کارپٹ نہیں جو کپڑ بھی تھے وہ ہماری ہی تھے کچھ نہیں بنا ہی دیا کہتے ہیں یہ ہی آگے تو آج جو ہم نے کہا ایر احباس ہم نے کہا پھر بیچ میں ہم بنا تھے ہیں مگا چھے ہم ایک کرپٹ تو لے لیے نا کتے ہیں نہیں کتے ہیں ایر احباس ہم نے کہا کہا ہے دو تاکھ لیے ہر ہر ایر این سر ہے کہ وہ نہیں کرتے کوئی سے گئے تو وہ کیا ہم نے کہا تو بیاء کے سینا پھر شادی ہوئی پھر ہوئی تو پھر جا رہے تھے دھوم دھام سے ہوئی تھی نہیں دھوم دھام سے نہیں بڑی سمپل سی شادی کیونکہ گھر والے ان کے بھی نہیں آسکے ہمارے سارے نراز تھے سوائے امی سوائے امی کے تو کچھ شروع سے ہی زندگی سارے نراز ہی رہے بلا وجہ بلا وجہ تو ہم آگے بڑھتے رہے بڑھتے رہے ہم نے کہا ٹھیک ہے تو نراز ہے ہم تو کام اپنے جاری رکھیں اینیویز پھر شادی ہوگی پھر انہوں نے جا کے ویزا بھیجنا تھا جب کریش کی خبر سنی ائر کریش کی اچھا اس وقت آپ ادھر نہیں گئی تھی نہیں جائی نہیں سکتے کاغذ تیار کرنے پڑتے جا کے جب کریش کی خبر سکتے تو وہ سب نکا کر کے گئے تھے نکا شادی بقاعدہ ہوئی تھی ہم رہ رہے تھے یہاں رہ رہی تھی مگر آپ وہاں نہیں گئی ہاں وہاں نہیں گئے تو کہتے تھے اب میں بہا لے جاؤں گا تو ہمارے ہاں جیسے پیلیسز میں ہوتا ہے یا اچھے بڑے گھروں میں تو کہتے ہیں ہم آپ کو چل کے نہیں جانے دیں گے ہم کو گود میں اٹھا کے لے جائیں گے اور ٹکٹ لگائیں گے خاندان والوں کو ٹکٹ دو تو پھر دیکھو دولن کو تو وہ نصیب میں نہیں ہوا تو پھر ہمیں پھر ہمیں ہمارے گھر کو آگ لگ گئی تھی تو ہم لوگ کہیں شفٹ ہو گئے تو ایڈریس ہم نے ایک پروڈیسر کو دیا اس نے ہمیں کوئی خط نہیں تین خط دیا تھے تین چیکس دیا تھے جو آئے تھے اس کے بعد اس نے ہمیں خط ہی نہیں دیا ہمیں پتہ ہی لگا خط گئے کہاں گیارہ بارہ سال کے بعد کہتے ہیں وہ یہ خط ہیں آپ کے اپنے خط ہیں ہم تو اس کو بلیم کرتے ہیں ساری عمر کے اس میں کیر نہیں کی ہمارا پتہ نہیں کیا ہم آخر کار نون فگر تو وہاں پہ جہاز پریش ہوا وہاں پہ جہاز پریش ہوا یہ چیز کیا ہوتی ہے تو ابھی جا کے دیکھیں پلسٹینیوں کا اپنی زمین مل گئی ہے یہ کب سے لڑے تھے تو ہم ہمیشہ کہتے تھے ہم لوگ کا کوئی گھر نہیں ہوتا گھر نہیں ہوتا کیوں ہم نے ادھر ادھر جانا پڑتے ہیں ہم بھی ساتھ چلیں گے نہیں آپ نہیں جا سکتی نہیں ہم کوئی ٹائپنگ کر لیں گے کہتے تھے چلو دیکھو پھر وہ خبر ہوا ہمیں یقین نہیں تھا ہمیں دل نہیں مانتا تھا خیر پر تو لیا کپڑوں پہ جنازہ لیکن ہمیں پتا تھا دل کو کہیں کسی کونے میں یقین تھا بیٹا جب پیدا بڑا ہوا تو ہم اسے کہتے تھے بابا تمہارے زندہ ہیں ہم تو بہت روتی ہوں گے نہیں روئی نہیں کیونکہ ہمیں پتا تھا اور مشکلوں سے گھبرائیں نہیں ہم آگے چلے جاتے ہیں کام کرنے کام کر لیں گے پڑھنے پڑھ لیں گے بچے کو پالنا پڑھ لیں تو رونا بھی تو رو لیں گے ایسی کونسی بات ہے کسی سے ہم ٹھہرتے نہیں کوئی آکے منائے ہمیں یا چپ کرائے ایسی کونسی بات ہے ایسی کونسی بات ہے تو پھر ہم نے اس کے پالنا شروع کیا پھر پروڈیوسر سے پوچھا ہم نے درس بارہ سال بار میں نے کہا آپ نے اتنی دیر بعد کیوں خط دیئے کہتے ہیں دراصل ہمیں آپ سے پیار تھا میں نے کہا آپ شادی شدہ ہیں بالبچے دار ہیں یہ کیسا پیار میڈل مین اس لئے ہم سب کو ایک میسیج دیتے ہیں کہ جو درمیان کا آدمی میسیجز لے جاتے ہیں اس کے کبھی یقین نہ کریں خود جا کے انکویسٹیگیشن کریں کہ میں نے یہ کام کہا تھا یا تمہیں تو کر دی ہاں کر دیا کیوں آپ خود جائیں آفیس میں خود جا کے اپنے ڈاکیمنٹس دیں تو وہ آپ کو لیٹر لکھتے رہے مگر انہوں نے بھی میڈل مین تھا آپ تک نہیں پہنچائے تین چیکس پہنچائے باقی چیکس آئے اس نے پہنچائے پھر آگے اگلا سوال کیا آپ کا یہ مجھے پوچھنا ہے کہ میں نے سنا کہ جب آپ کا یہ حاجسہ ہوا اور آپ کے شہر جب غائب ہو گئے تو اس کے چودہ سال کے بعد وہ اچانک سے آپ کے دروازے پر پہنچ گیا ہے is it true اور ہم نے ایکچلی شادی کی زندگی دیکھی ہی نہیں ہے پوچھیں تو اب ادھر کافی کیمرہ میں نے جو ہمارے ساتھ ہی کام کرتے رہے ہیں انہوں نے ہمیں we have all grown together اس وقت بھی ہم نے جب اناؤنس کیا تھا ہم جا رہے ہیں تو ایک بڑے پروگرام ہوا تھا ہم نے آکے ٹی وی پر پروگرام کیا کہ خدا حافظ ہم جا رہے ہیں اردن جا رہے ہیں تو وہ اگدم سے یہ ہو گیا تو اب یہ پھر ہمیں یہاں دیکھ رہے تھے تو it was very tragic پھر وہ جب آئے تو انہوں نے آپ سے کیا کہا وہ آئے اس طرح سے دیکھیں جی لیبنان کوئیت وغیرہ میں جھگڑے چل رہے تھے فال ہوئی تو ان کو جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا دیکھیں اللہ تعالیٰ کڑی بناتا ہے ایک ٹرائنگل بناتا ہے زندہی کا وہ پھر نہ جا سکتے تھے اردن نہ کہیں ان کے وہ بادشاہ تھا وہاں کوئیت کا اس کے چھوٹے بھائی سے دوستی تھی کیونکہ فیملی ٹرمز تھے تو وہ نکل نہیں سکتا تھا اس نے پھر کہا کدر جاؤں گا اس نے پاکستان کر رہاستا ہے اچھا ان دینوں میں ہم سٹیج پلے کر رہے تھے تیار تیور ہو کے تو پلے سے پہلے ہمیں شاہد پندرہ منٹ لیٹ جاتے ہیں اور اپنے ڈیالوجس کو ریوائیب کرتے ہیں تیار ہو کے ٹھیک گنا ہی گھر سے بھائی جاتے ہیں اچھا فون آیا اس آمد اس پہلے ہیں احمد اس پہلے ہیں اس پہلے ہیں اس پہلے ہیں اس پہلے ہیں ہم نے کہا ہم اگدم اٹھ گئے ہم نے کہا ہم اگدم اٹھ گئے ہم نے کہا کدر سے بول رہے ہیں کہتے ہیں میں کوئیت سے بول رہا ہوں تو پرس ہوں پاکستان آ رہا ہوں یہ نہیں کہ آپ کیسے ہیں سب ٹھیک ہے میں زندہ ہوں نہیں کچھ نہیں اصل میں وہ fbi کو وہاں سنا رہے تھے کہ میرے وہاں بی بی ہے بچے ہیں بیٹا ہے میں نے اس کو برا سمجھا پھائی ہی کہ ہم نے لائف کو اس طرح سے لیا ہے جیسے جیسے دن چڑھا ہے ویسے ویسے رات ہوئی ہے ہم نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ نصیب کیا ہے ہم نے وہ ایکسپٹ کیا ہے سو آئیڈن سے کہو تم کدھر تھے یہ وہ لڑنا نہیں شروع کیا اور ویسے بھی ہم عورتوں کو کہہ دیں لڑیں کم خامدوں سے میں ہمیشہ میں یہی بات پہنے ہم سکتے ہیں پہلے بھی آپ کی یہی ذکر کی تو تو میں ہمیں کریں گے ہوگا کچھ نہیں وہ بھاگ جائے گا میں آپ شادی کرنا چاہتا تھا ہم نے کہا آپ سے کرتا کون ہے شادی آپ کی بی 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 بچے ہیں اتنی اچھی بیگم تھی اس کی تو کہتا ہے بس i just fell in love with you i said this is what you do when you fall in love with somebody you crash everything for the person you should be helping a source instead of just damaging the whole life so anyways کیا کرتے اب خط لانے بھول گئے منہ کو اچھا اب وہ یہ بھی سمجھ رہوں گے کہ ان کو تو خط ملتے رہے تو اس نے بلکہ مجھ سے کو بات یہ رابتہ نہیں کیا ان خطوں میں ہم نے پڑھا نا کہ کیسا بیٹا کیسا ہے یہ وہ سارا تو گلا کیا کہ آپ خط نہیں لکھتی تو ہم نے کہا خط نہیں لکھتا ہم نے سارے خط بارہ تیرا خط پڑے پھر ایند میں یہ کال آگے کہ میں آ رہا ہوں پھر آئے پھر ہم لوگوں نے جا کے ان کا جو لمبا ڈریس ہوتا ہے نا وہ ڈش ڈیش کہتے ہیں وائیت سا وہ ہم نے بارہ ترہ سال سے ایک پکٹ میں پرفیوم کر کے رکھ کے اتنے سالوں تک رکھا تھا بلکل برینڈ نیو تھا تو بیٹا چونکہ دس سال کا تھا تو لمبا ہو گیا تھا تو ہم نے کہا یہ دیکھیں آپ کو پورا آئے گا کہتے ہیں ہاں ہم نے کہا یہی پہن کے وہ ہی سر کا ڈریس پہن کے جا کے رسیف کرو بابا کو ہم نے یہ نہیں کہا آ گیا جے کہ تم آیا پروانی کیتی تو ہون آ گیا یہ کچھ ہمارے ذہن میں تو کہ اللہ تعالی نے بلکہ بچے کو تیار کے جا کے باپ کو رسیف کرو اگر ہم بچے کو خلاف کریں جو عام طور پر مائیں کر دیتی ہیں باپ نے کیر نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ کریں بھی کیا وہ گھر گرستن ہوتی ہے اور کچھ کر نہیں سکتی تو پھر بچہ جو ہے وہ پس جاتا ہے وہ سائیک لوجیکل ہو جاتا ہے وہ گروہ کرتا ہے کہ اچھا ماں اس کی سنو یا باپ نے کیوں نہیں کیا شاید میں اتنا اچھا نہیں تھا یا میں پیارا نہیں تھا یا میں قابل نہیں تھا تو اس طرح سے اس کو تو ہم نے کہا آپ کے بابا آ رہے ہیں ہم ہم ہمیشہ اسے کہتے تھے ان کا جہاز کہیں گرہ ہے ایک آلووں کے کھیت میں وہ کسی آلو پسند آگئی ہو آلو سے شادی کر رہی ہو اب آئے گا تو پتہ کریں گے کون ہے یا اچھا اب آپ نے بیٹے کو جو بھیجا بیٹے نے کیسے ریسیف کیا اس کے لیے ایک وقفہ درکار ہے ہمیں ذرا اور وقفے کے بعد ہم اس پوری کہانی کو سنیں گے آپ رہیے گا میرے ساتھ دوبارہ بتانا چاہوں گی سارے دیکھنے والے کو پورے پاکستان کو کہ ہمیں بندیا جی کا رشتہ درکار ہے بہت اچھا رشتہ ہونا چاہیے اور آپ کی نظر میں یا آپ کی فیملی میں یا آپ کے کوئی آس پاس کوئی نظر میں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور خود اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بندیا جی سے شادی کریں اور آپ پسند کرتے ہیں تو آپ ہمیں اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ سکرین پہ سکرول ہو رہے ہیں ای میلز بھی سکرول ہو رہے ہیں آپ اس پہ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں ہمیں ایمل کر سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں ابھی ہم لائیو کالز بھی آگے ابھی پروگرام میں لینا شروع کریں گے ایک سلسلہ مگر اس سے پہلے ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے اور کہانی وہی سے شروع ہوگی کہ پھر بیٹے نے باپ کو کیسے رسیف کیا ادا برز ہے